اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس عالمی ترکیہ اسلاح مذاکرہ اشروع کرنے کی منصوبے پر غور کر رہے ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امید ظاہر کی ہے کہ روہ مہا کے اختتام تک انسانی حقوق کونسل میں شامل لوکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اور ترکیہ اسلاحہ کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا جنوہ میں اقوام متحدہ کے ایک عالی حدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس بڑی طاقتوں کے درمیان ترکیہ اسلاحہ مذاکرات میں جاری تعدل کو دور کرنے اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسی دوران ایک امریکی عدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ مستقبل قریب میں ایٹمی ترکیہ اسلاحہ کو یقینی بنانا انتہائی دشوار ہے کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل عالمی ترکیہ اسلاحہ کے منصوبے پر رمہ سال اپریل سے عمل درامت شروع کرنے کا اعرادہ رکھتے ہیں بے گناہ انسانوں کے خلاف ایٹمی ہتیار استعمال کرنے والا دنیا کا واحد ملک امریکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترکیہ اسلاحہ منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے حکومت امریکہ نے حالی میں نئی ایٹمی اسٹریٹیجی کا بھی اعلان کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیاں ایٹمی ہتیاروں کی جدیدکاری اور غیر ایٹمی حملوں کے مقابلے میں ایٹمی ہتیاروں کے استعمال کا اعرادہ رکھتی ہے امریکہ کی نئی ایٹمی پالیسی میں اگرچہ روس اور چین دونوں کو اپنے لیے ایٹمی خطرات قرار دیا گیا ہے تاہم مائرین کا خیال ہے کہ واشنگٹن کا اصل نشانہ روس ہے جو امریکہ کی ہمپلہ ایٹمی طاقت شمار ہوتا ہے ماسکو کا خیال ہے کہ امریکہ اپنے فوجی خراجات اور ایٹمی طاقت میں اضافے کی توجہ کے لیے روس کا نام بطور بہانہ استعمال کر رہا ہے ادھر جرمنی کے وزیر خارجہ زگمار گیبریل نے بھی امریکہ کی نئی ایٹمی سٹیٹیجی کے مضمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دنیا میں ایٹمی اصلحہ کی نئی دور شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی ترکیہ اصلحہ کی کوششوں کی قیادت کے لیے قدم آگے بڑھائے ایٹمی ہتیاروں پر پابندی کا معاہدہ ایک ایسا لازم العجرہ عالمی معاہدہ ہے جس کے تحت ایٹمی ہتیاروں کی تیاری نگہ داشت اس کے استعمال اور استعمال کی دھمکی دینا ممنوع ہے اس معاہدہ کے حامیوں کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں منصوبے کی منظوری سے ایٹمی ہتیار رکھنے والے ممالک پر ترکیہ اصلحہ کیلئے دباؤ میں اضافہ ہوگا